تو بلکل ابھی شروع کیا ہے تو ہمارا جو بیسیگلی جو کام تھا وہ ٹرانسکورٹ گئی تھا ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ وہی سارے جاننے والے تھے ٹرانسکورٹر تو گاریاں میں کافی تھی تو ہمیں لوگ کہتے دے کہ یہ ٹیروں کے آپ کاروبار اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خریہ سے ہیں امید کرتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے آپ لوگ سب ٹھیک ہوگئے خریہ سے ہوں گے میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹیروں کا کاروبار شروع کیا تھا ان کو کام کرتے ہوئے تو میں نے کہا کہ چلیں آج ان سے معلومات بھی لیتے ہیں ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو جو چار پانچ سال میں تجربات ہوئے ہیں یا جو مشکلات سے پیدے سے نقصان سے گزرے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں کہ انہوں نے یہ جو کام شروع کیا ہے ان کو کہاں کہاں کیا مسئلہ مسائلہ ہیں اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس کام میں اس فیلڈ کو جوئن کرنے لگیں ان کو کیا کرنا چاہیے کیا احتیاط کرنی چاہیے کہاں سے کام شروع کرنا چاہیے کتنی ان کے پاس پیمنٹس ہونی چاہیے یہ ساری باتیں ہم آج موجود ہیں ازر ٹائر ہاؤس پہ اور ہمارے ساتھ دوست ہیں اپنا عمر صاحب عمر صاحب سے ملاقات بھی کافیر ٹائم سے نہیں ہوئی کی تو میں نے کہا کہ آج ملاقات بھی ہو جائے گی اور ایک تجربہ بھی آپ لوگوں ساتھ شیئر ہو جائے گا تو یہ میرا پورا ویلوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کافی ساری معلومات اس میں ملے گی میرے ساتھ رہیے گا چلیں گی ہوا اسلام کرتے ہیں حضرت صاحب سے عمر صاحب سے اسلام علیہ وسلم کیسے ہیں آپ حضرت صاحب سے حضرت صاحب سے حضرت صاحب سے عمر بھئی سنائے کارو بھار کے روالے سے آج کا پیروں کا مارکیٹ میں تو کام پڑھائی ہائی فائی جا رہا ہے لیکن مہنڈائی کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ تیر دن پر دن مہنگی ہوتے جا رہے ہیں اصل میں جو ہمارا کاروبار ہے وہ تو سارا جو بیسیکلی جو ریلیٹ ہے وہ تو سارا ڈولر سے ڈولر سے تو ڈولر اگر مارکیٹ میں ایک ارپے بھی اوپر جاتا ہے تو وہ ہمیں اگر ریپورٹ مل جاتی ہے اور ہمارا تیر اسی وقت اس کا دیکھ اوپر ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ تو سارا ڈولر سے ڈولر آپ آج رات کو دسہ بھی جیسے دارس جنہوں نے دارس لیک میں تقریباً دس پن در میں ڈولر اوپر گیا تو اس سے ہمارے مارکیٹ میں اگر ڈولر کے سافت سے تو اچھے سات ادار کا پرکانا چاہیے لیکن ہماری مارکیٹ میں وہ دس آدار کا پنہ آدار کا بھرک آگیا چونکہ لوگ ڈولر مہنگے ہو رہے تھے تو لوگوں نے وہ خرید میں شروع کر دیا ٹائر جس کی وجہ سے ٹائروں کی شورٹیز ہو گئی اور اس تیر بھر جائے تو ہمارا جو مین جو ہے وہ اس ویلسے مطلب کہ ڈولر سے اچھے آپ نے مجھ سے اگر آپ کے پاس کوئی گاری والے جانتے والے ہیں آپ کے پاس رانسل والے جانتے والے ہمیشہ جو بھی لوگ ہیں وہ چونس وہ ہی کرتے ہیں جس میں ان کے پہن زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس گاری والے ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ڈیلر ہوتا ہے وہ اس کام میں انٹائے گئے ہمارا تو جیسے کارنبار ہے ہمارا تو تقریباً سارے آپ جانتے ہیں کہ پرانے ٹرانسپورٹر ہیں تو ہمارے گاریوں سے ہی پاس تھا تو خود بھی ماشاء اللہ چھے ساتھ پہلے ہمارے ٹرانسپورٹر ہی ٹرانسپورٹر کی کام کر رہے جنہا جی 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 ہمارے ٹرانسپورٹ بھی ہے اور ٹیروں کارنبار اچار اگر ماشاء اللہ ہمارے 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 جنہ ہمارے پرانسپورٹر ہمارے جنگ کے ساتھ ہمارے انکل ہیں یا جو بھی ہمارے فیملی ہیں ان کی بھی ماشاء اللہ کافی گاری ہیں کسی درست کسی بھی سے کسی بھی فان تو ہمیں تو اس کاروبار کی ضرورت ہم اس کاروبار میں ہمیں ایک زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں جو کسی ہمارے پاس پہلے سے تھا تو ہم آئے ہیں یہاں پہ ہم نے انویسمنٹ کیا انویسمنٹ کے بارے میں آپ ہم سے کہہ پکتے ہیں انویسمنٹ کتنی کرنے چاہئے دیکھیں کاروبار جو ٹیروں کے دو دو طریقے سے ایک تو اس کی ادھار کی فیلڈ ہے ایک کی فیلڈ ہے ادھار تو آپ کو پتہ ہے کہ جس سے آپ جائیں تو وہ ادھار کے کام لے گا ادھار ہی شروع کرے گا تو ادھار میں جتنا خسائیں کم ہے آپ اس میں کروڑوں پہ انویسمنٹ کریں اگر آپ مینیمم کہتے ہیں کہ مینیمم اس میں کتنا ہونا چاہیے تو ہمارے حساب سے مینیمم اس میں تقریبا تقریبا ویسے تو آپ دس لاکھ سے شروع کر دیں نو ایشو ہے لیکن جو اخرجات ہوتے ایک دکان ہے آپ کے پاس اپنے 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 دکان کرائے ہوئے تو آپ دس لاکھ سے شروع کریں اگر آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں آپ کو پڑ ایک میران بنا کے سیٹ اپ بنا کے شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ سے تقریبا پتاس سا لاکھ ہونے کم سے کم پچاس سا سا لاکھ بھی پیروں کا اچھت بھی کسی آپ کاروبار کر سکتے اور اس میں دو تین کیٹرگری کا کام ہوتا ہے کچھ لوگ بہر سے بھول کرتے ہیں چینہ سے کچھ لوگ کوئٹہ سے لیتے ہیں کچھ کراچی کی جو کمپنیز ہیں وہاں سے ٹائر اکھا کے لے کے آتے ہیں آپ کیا تجربہ کیا کام کرتا ہے کہ ہمیں کہاں سے کرتے ہیں تو وہ ڈیڈرک اوپر سنائے جیسے ہم نئے کام مطلب نئے کاروبار اگر زیادہ جو سرمایہ کار بندہ ہے وہ تو ڈیڈرک انویسمنٹ کے اپنی کار کے چینہ سے بھی مانگا سکتا ہے اس کو انکم نہ بھی ہے پورے پر بھی جائے ان کا مال تو ان کو سے فرق نہیں کرتا اگر نورمل میرے آپ جیسا بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں ٹائے کاروبار بھائیسے پھر 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 ہمارا یہ خیال ہے کہ آپ سٹیپ بھائیس پھر کریں کہ آپ پھر 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 کرتے ہیں تو آپ سیل بھی ہو جائے کیونکہ آپ کا کسٹمر پھر 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 ہوگی آپ کو ہر چیز ہوگی آپ مارکیر کو سمجھ لیں گے تو ہمارے حساب سے آپ پھر سٹیپ بھائیس ٹیپ شروع کریں یہاں آئیں اپنا کسٹمر بنائے ایک آپ کسٹمر بن جاتا ہے تو آپ کو اس پہ اعتماد ہو جاتا ہے آپ کا اس پہ اعتماد ہو جاتا ہے اب جب آپ نئی برانڈ لے کے آئیں گے تو آپ کے اعتماد پہ سہل ہوگی کیونکہ نہ اس کیونکہ برانڈ آپ پہ ہوگا تو آپ برانڈ مگ گئیں گے آپ لے اعتماد پہ دیگی یا تو آپ اگر آپ ادھار پہ دے دیں گے تو یہ آپ سمجھ مینڈو میں نکل لیا گا لیکن کیونکہ آپ سمیہ اتار نہیں ہے آپ ایک ویسے ہی خلق پہ سمجھ کرنا تو اس جاتا بہتر کھانے پہ کس میں کام مجھ بینیفیت ہے گا فلا کوئیٹا سے مگوائے ٹائر یا یہاں لوکل پہ جب دیکھیں انداز اگر آپ کوئیٹا سے ٹائر منگواتے کوئیٹا سے ٹائر وہ منگوائے جس کے پیچھے سرمایہ ہو تاکہ کسٹم بھی ہے آپ نے پہلے تو یہ مہاری مل کے لیے بھی خراب ہو جاتا ہے کہ آپ سمگلنگ کر کے منگوائر ہیں آپ جو جیوٹی بنی ہے آپ اس مگل پہ مگوائیں تو ہم چاہ رہے کہ آپ اگر پورٹ میں کام کریں تو وہ بہتر ہے اگر کوئیٹا بھی جیسے آپ ضرورت ہے کہ آپ کوئیٹا والا پنہ ہزار مہنگ ہے اور کوئیٹا والا آپ کو پنہ ہزار کم ملی ہے تو کوئیٹا والا تقریباً سال میں تو اگر پنہ ہزار ساتھ سے ڈیوائیٹ کر دیں تو تقریباً ایک لاکھ سے اوپر یہ امونٹ ہے تو ہر کسی کے گاری نہیں ہے اب ہمارے ساتھ کسیمہ ٹچ میں ہیں ان کے ما شاء اللہ بڑی بڑی فرمے پچاس اسی گاری ہے تو وہ فرم مند کا ہوتی ہے آپ تو اس میں خوش نہیں ہے آپ نے کوئٹا سے مانگ ہے اگر یہ آپ رسیدی میں ہزار پر بچ رہے تو کوئٹا میں دو ہزار بچ رہے لیکن اس میں رسک ہے وہ رسک یہ ہے کہ آپ نے ٹیرل بھی مانگوا لیا آپ اس کو اڈے پہ بھیجوار رہے ہیں اور پکر لیتے تو آپ پیمنٹ بنی پہ جاتے ہیں آپ کو ڈیوٹی بنی پہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی ڈیوٹی بنی پہ تھی ہے تو وہ آپ کے لئے رسکی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اس کاروبار میں تو احتیاس سے کیونکہ آپ چالیس ہو سکتے کہ چالیس پچاس سکتے ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سارے لوگ کہتے ہیں بہت اچھا کاروبار ہے اس میں آجانا چاہیے لیکن جب تک تجربہ میرے کار میں نہیں ہوں بندہ چاہیے بیر مجھے تجربہ آپ جس کاروبار منٹر ہوتے ہیں پھر ہی آپ تجربہ ایک طریقے سے شروع ہوتا آپ سٹیپ باہر تجربہ ملتا رہتا لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ جو رسک ہے اس کو کم سے کم لیں جب آپ مارکیر میں بیٹھیں گے چھ مینے آٹھ منٹر سال گزار گے تو آپ رسک لینا بھی آج گا کلکلیٹر آپ رسک بھی لے سکیں گے کہ میں یہاں سے یہ منگواتا ہوں اگر اتنا بچتا ہے اگر فضل ہے مجھے پیمیٹ بنی کیا گے ہو جائے گا آپ جب اس کاروبار میں ہیں تو اگر آپ آہستہ آئیں گے سٹیپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر کاروبار فائدہ مند ہے ہر کاروبار میں آپ کو بچت ملے گی اگر کسی بھائی نے ٹیرم کا کام شروع کر لہ تو اسے تین چار چیزوں پہ عمل کر چاہیے ایک تو اس کی جان پہچان ہونے چاہیے مارکیڑ میں پرانسپورٹوں کے ساتھ اور گاڑی والوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ عمر بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ وہ پیمیٹ لے کے ہیں جس میں آپ نقصان برداج کر سکیں آپ کو زیادہ نقصان بھی نہ ہو کوشش کریں لگل طریقے سے کام کریں اور اچھے طریقے سے کام کریں ایک اچھا میار بنائیں مارکیڑ میں لوگوں ساتھ بہتر پیش ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کاروبار کو آگے لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ سے بات ہوگی دعا میں یاد رکھئے خدا 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 خدا